بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اچھا یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لیٹ ہوگی کیوں لیٹ ہوگی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میرا چینل خراب ہو گیا تھا میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کروا رہی تھی تو مجھے ایک میری بہت پیاری سی سسٹر ہیں انہوں نے مجھے بولا ہوا تھا کہ پلیز آپ ہیئر کیئر پک کا ویڈیو بنائیں گی لیں جی یہ ویڈیو آپ کے لئے اچھا جو میری روٹین ہے جو میں یوز کرتی ہوں الحمدللہ میرے وال لمبے بھی ہیں اور ہیلڈی بھی ہیں ڈیمیج بہت ہو گئے تھے جب میں نے ڈائے کرائے تھے تو الحمدللہ الحمدللہ اب میں نے سمر سے یہ ہیئر کیئر سٹارٹ کی ہوئے اچھا میں نے منگایا تھا جیزمین ارگینک سے یہ والا شیمپو جب فرس ٹائم منگایا تھا نا یہ تو خیر میرا سیکنڈ کی پتن تھرڈ آرڈر ہے اچھا تو بات کرتے ہیں اس شیمپو بار کی اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بالکل اورگینک ہے اس میں کوئی کیمیکلز نہیں ہے اب ہم بہت زیادہ سارے شیمپو یوز کرتے ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں پیرہ بھی ہیں اور بہت زیادہ سارے کیمیکلز ہوتا ہیں جو کہ ہمارے بالوں کے لئے بہت خراب ہوتے ہیں اور میں نے نہ ہر طرح کا شیمپو یوز کیا ہوئے لائک میں نے لاریل کا پروفیشنل شیمپو بھی یوز کیا ہے کنڈیشنر وغیرہ سارا کوئی چوز کیا ہے لیکن جتنا اچھا مجھے یہ والا شیمپو بار لگا ہے سارے لاریل سارے ہر ایک چیز میں کہتی ہوں پیچھے رہ گئی ہے وہ مہنکی بھی بہت ہے لیکن جو چیز آپ کے پاس بجٹ فرنڈی ہے ہم ہمارا نا مائنڈ کچھ اس طرح کا بن جو کا کہتے ہیں جس چیز میں بہت زیادہ سارے پیسے لگے ہیں وہ بہت اچھی ہوگی اور جو چیز سستی مل رہی ہے وہ چیز اچھی نہیں ہوگی لیکن کبھی کبھی آپ کو پتا ہے سستی چیز اتنی اچھی مل جاتی ہے اتنی اچھی مل جاتی ہے جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا ہے یہ پاکستانی برینڈ ہے میں ہمیشہ سے یہ سوچتی تھی کہ نہیں جو انٹرنیشنل برینڈز ہیں وہ ہمیشہ اچھے ہوتے ہیں لیکن کچھ انٹرنیشنل برینڈز بھی بلکل ویسٹ آف منی ہوتے ہیں بلکل خراب ہوتے ہیں تو میں آپ سے ضرور کہوں گی اگر آپ میرا چینل پر کافی ٹائم سے مجھے فالو کیا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میری ریویوز آنسٹ ہوتے ہیں میں کوئی بھی کسی کا فضول میں پروموشن نہیں کرتی یہ بہت اچھا شیمپو بار ہے میں نے اس کو لیا اور تین مہینے کے اندر آپ کی تین انچز تک بال لمبے ہوں گے یہ میری گیرنٹی ہے میں آپ کو گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں اگر آپ نے اپنے بال لمبے کرنے تین مہینے کے اندر آپ کی بالوں کو یہ لمبا کرے گا یہ اتنا اچھا ہے کیونکہ یہ میرا پرسنل ایکسپیئنس ہے اور اس سے یہ ہے کہ آپ کی بال تھوڑے سے ڈرائی ہو جاتے ہیں یہ سکا کائے آملہ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا ساری یہ تھوڑا سا آپ کی بالوں کو ڈرائی کرتی ہیں ٹھیک ہے جب یہ ڈرائی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے کوکو کرلز کا یا کوئی بھی آپ کو پاکستانی برینڈ یا کوئی بھی انٹرنیشنل برینڈ اچھا لگتا ہے تو آپ وہ والا یوز کر سکتے ہو کنڈیشنر اگر آپ کی سٹریٹ ہیر ہیں تو آپ میرے پاس تو یہ والا کنڈیشنر ہے تو مجھے تو یہ والا اچھا لگتا ہے ٹریس می کا تو میں یہ اپلائی کرتی ہوں لیکن میں سوچ رہی ہوں کہ ابھی نہ مجھ نہ کوئی ٹریس می کے علاوہ بھی کنڈیشنر یوز کرنا چاہیے یا میں پھر سرچ کری تھی اس دن بھی کہ مجھے نا پاکستانی برینڈز میں سے دیکھنا چاہیے کہ سٹریٹ ہیر کے لیے کون سا ہے کیونکہ میرے سٹریٹ ہیر ہیں اور میری سسٹر کے کرلے تو وہ یوز کرتی ہے یہ والا شیمپو بار اس کو بھی میں یوز کرالی میں نے کہا تم بھی یوز کرو مجھے پتا چلے کہ کرلی ہیر کے لیے کیسا ہے ابھی تک اس کا ایکسپریئنس مجھے اتنا پتہ نہیں چلا کیونکہ اس نے ایک دو دفعہ یوز کیا میں یوز کری ہوں کیونکہ مجھے کافی ٹائم ہو گیا اس کو یوز کرتے ہوئے تو میرے سٹریٹ ہیر ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے اس کو یوز کرنا اب میں اس پہ ایکسپریمنٹ کر رہی ہوں جب اس کا بھی کمیاب ہو جائے گا تو پھر میں اس پہ ایک الگ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی اچھا یہ دو چیزیں دن ہو گئیں نہیں لگاتے ہمارے بال خراب ہو جاتے ہیں نہیں آپ کو اپنے بالوں میں آئل بھی اپلائی کرنا چاہیے ہفتے میں دو دفعہ میں تو کبھی بھی میں تو آئل کے بغیر رہی نہیں سکتی لیٹرلی میں اپنے بالوں میں آئل کی سوار نہیں رہ سکتی پتہ نہیں وہ لوگ کونسی مخلوق ہوتی ہے کونسی لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے آئل اپلائی نہیں کرنا اچھا پھر بار یہ آتی ہے ہمارے بالوں میں سیرم لگانے کی یہ جو ہے آرگن آئل والا یہ مروکن سیرم ہے یہ والا تھوڑا سا ایکسپینسیو ہے اور جو لیوون کا ہے یہ ایک نارمل پاکستان اور یہ پاکستانی برینڈ کا نہیں بتا لیکن یہ بہت پاکستان میں مشہور ہے ہر کسی کی گھر میں ہوتا ہے ہر لڑکی لڑکی کے پاس ہوتا ہے یہ والا جو ہے لیوون والا بہت نارمل ہے اچھا ہے ٹھیک ہے نہ بہت اچھا ہے بہت خراب ہے نارمل رینج میں آپ اگر فورڈ کر سکتے ہیں تو یہ والا لے لیں ہاں جو آرگن آئل ہے وہ تو میں کہتا ہوں ٹاپ کلاس کا سیرم ہے انویسٹ کرنے ہیں تو اچھی چیز پر انویسٹ کرو وہ بہت اچھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا علموز ختم بھی ہو جو کہ کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ سارا یوز کرتی ہوں لیوون کو میں تب یوز کرتی ہوں جب میں گھر میں یوز کرنا ہو کہیں آنا جانا نہ ہو اور کوئی فنکشن وغیرہ فیملی میں ہو تو میں آبیس سی بات ہے آرگن آئل بھی ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ یہ وہ میرا ٹاپ فیوریٹ ہے بہت 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 اچھا ہے اگر آپ نے انویسٹ کرنا ہے تو گیڈ ٹو گو فر آرگن آئل اچھا ہمارے پاس ساری باتیں کلیئر ہو گئی شیمپو اپنی کونٹ سے لینا ہے شیمپو بار کونٹ سے لینا ہے آپ نے کنڈیشنر کونٹ سپلائی کرنا ہے اب بات آتی ہے آئل کی صدیوں میں آپ کو آئل لازمی اپلائی کرنا چاہیے لوگ کہتے ہیں ہم آئل اپلائی نہیں کرتے بھی کیوں آپ آئل اپلائی نہیں کرتے اب اپنے بالوں کو خوراک نہیں دوگے ان کو اچھے سے کھانا نہیں دوگے تو وہ پھر کیسے ان کی گروت ہوگی ان کی ہیئر گروت کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی کیونکہ آئل ان کے لیے فوڈ کا کام کرتا ہے اگر میں پاکستانی برینڈز کی بات کروں تو نیروانہ بوٹینکس کا یہ آئل بہت اچھا ہے ان کے شیمپو پہ کبھی بھی مت چاہیے گا شیمپو ان کا بالکل لائک فیل ہے بہت فیل ہے کسی کام کا نہیں ہے سٹارٹ میں تو مجھے بہت اچھا لگا تھا لیکن جب اس کو میں نے زیادہ یوز کیا نا لائک سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم مجھ نہیں بتا انہوں نے فارمولا چینج کیا ہے یا کیا کیا ہے لیکن ان کی شیمپو کی کوالٹی ڈے بائی ڈے بہت ہی آپ کے بالوں کو خراب کرتی ہے ہاں ان کا جو آئل ہے میں ضرور اس کے بارے میں بات کروں گی یہ بہت اچھا ہے یہ میرا ہنڈرڈ پرسن آنس ریویو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ان کا آئل پاس ہے اور ان کا شیمپو فیل بہت خراب شیمپو ہے کبھی بھی اس پہ آپ نے اپنے پیسے ویسٹ نہیں کرنا ہے بس سردیوں میں آپ نے یہی خیال رکھنا ہے کہ بہت زیادہ گرم پانی نہ ہو آپ نے اچھے سے آئلنگ کی ہوئی ہو ٹھیک ہے اور آپ نے اچھا سا شیمپو بار پھر اس کے بعد آپ نے اچھا سا کنڈیشنر اور پھر آپ نے ہیئر سیرم یہ تین چیزیں آپ کی مست ہونی چاہیے ایک اور آئل بھی میں یوز کر رہی ہوں وہ میں نے بھی ریکارڈ نہیں کیا وہ تھوڑا سا میں اور جوز کرلوں پھر انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنائیں گے آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یہ تھی ہماری ونٹر ہیئر کیئر جو بہت نارمل سی ہے اور چھوٹی سی ہے اور آپ کو اچھی لگے گی کیوں کہ میں نے کوئی بہت زیادہ اس میں بہت ہائیلی پرائیسیز چیزیں نہیں ایڈ کی اور مجھے پتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ ہمیں بجڈ میں رہتے ہوئے اچھی چیزیں مل جائیں یہ سارے آپشنز آپ کے سامنے ہیں ان میں سے آپ کو جو بھی اچھا لگے آپ نے اس کو ضرور اپنے بالوں پر اپلائی کرنا ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھنے ہیں انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اکلی ویڈیو میں جلدن ٹیک کیئر اللہ حافظ